چلنگ ان مائی تھرٹیز افٹر گیٹنگ فائرڈ فرم دا ڈیمن کنگ آرمی کے اپیسوڈ ون میں ہم لوگ ہمارے مین کیریکٹر ڈیریل کو دیکھتے ہیں اور وہ یہ جان کر شوق ہو جاتا ہے کہ ڈیم و لوڈ باشوبازہ اسے ڈیمن کنگ آرمی سے نکال دیتے ہیں وہ لوگ ڈیریل سے کہنے لگتے ہیں کہ تم کافی زیادہ سلو اس لئے ہم تمہیں نکال رہے ہیں لوڈ باشوبازہ ڈیریل سے کہنے لگتے ہیں کہ تم ڈیمن کنگ آرمی میں کافی لویش رینگ پر آتے ہو تم ہماری کس پرکار سے مدد کر سکتے ہو تم تو میجک بھی یوز نہیں کر سکتے ہو جب سے تم چھوٹے تھے تم یہ چھوٹی سی چیز بھی نہیں کر سکتے اس سے پتہ لگتا ہے کہ تم ڈیمنز کے بیچ میں ٹریش ہو تو ڈیل ان سے کہتا ہے تم سے پہلے والے ڈیمن لوڈ گرین ورزہ نے مجھے ایک مشن دیا ہے اس آرمی میں رہنے کا یہ سننکہ لوڈ باشوبازہ گصہ ہو جاتے ہیں اور اپنی آرکوڈ ڈیل کیوں پر فیکٹ ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ میرے فادر اب ریٹائر ہو چکے ہیں اس لئے اپنے مشن کو بھول جاؤ اور اب نیو ڈیمن کنگ کی آرمی بن چکے ہیں جس میں تم جیسے میجک لیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سننکہ ڈیل کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں دارک شولجر ڈیریل یہاں سے جا رہا ہوں یہ کہنے کے بعد ڈیل کیسے سے بھارت آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ فور ڈیمن کنگ نے صحیح کہا کافی لمبے سمجھ سے ڈیمن اور رومنس کی لڑائی آتی ہے تم کس کام آتے ہو تمہارے میجک سے پتہ لگتا ہے اور وہیں پر میں ایک ڈیمن ہو کر میجک یوزی نہیں کر سکتا ہے تب یہاں پر ایک بندہ آتا ہے اور وہ ڈیل کو کہنے لگتا ہے کہ کیا تم پیٹرولنگ کر رہے ہو تم لویس ٹرینگ کی برسن ہو اس لئے تمہیں یہی کامی لے گا تو ڈیل اسے کہتا ہے تم گلت سمجھ رہے ہو ایسا بولنے کے بعد وہ بینہ کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں وہ بندہ کافی کنشور لگتا ہے کہ ڈیل کو ہوا کیا اور اب ڈیل گھومتا پھر تا فورش میں آ جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اب میں کرو کیا میں ڈیمن کنگ کی آرمی میں تھرٹی ٹوئیئر سے تھا تو کیا اب میں اپنی نئی زندگی شروع کر پاؤں گا یہ بار ڈیل تب کہتا ہے جب اسے کافی زیادہ بھوک لگری ہوتی ہے ایسا بولنے کے بعد وہ زمین پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں گا تبیہ چانسے ڈیل کو ایک آواز آتی ہے اور پتہ لگتا ہے اس کے سائیڈ میں سے ایک لڑکی اوپر سے گوٹ کے گئی ہے اور سائیڈ میں چلی گئی ہے ڈیل اس لڑکی کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کیا تھا تبیہ چانسے اسے ایک اور آواز آتی ہے اور پتہ لگتا ہے اوپر ایک منکی جیسا موشٹر اس کے اوپر سے گئے ہے اور اس لڑکی کے اوپر حملہ کرنے کے لئے جا رہا ہوتا ہے اور وہ منکی لڑکی کے اوپر حملہ کرنے والی ہوتا ہے لیکن تب ہی ڈیریل آ کر اسے بچا لیتا ہے وہ منکی تھوڑا دور ہوتا ہے جس کے بعد ڈیریل کہنے لگتا ہے من میں میں ایک شولجر ہوں میری ڈیوٹی بنتی ہے میں ایک لڑکی کو پرڈیک کروں بھلے میرے اندر طاقت نہ ہو ڈیریل کہنے لگتا ہے اگر میرے پاس میجک ہوتا تو میں اس موشٹر کو کافی ایزیلی ہرا دیتا لیکن اب میرے پاس اور کوئی بھی چوئیز نہیں ہے مجھے اسے اپنی طاقت سے روکنا ہوگا ایسا بولنے کے بعد ڈیریل اس موشٹر کے پاس جانے لگتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی ہے اس کے کاعہ سے وہ زمین پر گرنے لگتا ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ منکی ڈیریل کو مکہ مارتا ہے اور ڈیریل دور جا کر گرتا ہے اور اب ڈیریل کی نظر اس لڑکی کے بیک پر جاتی ہے جس کے اندر ایک نائف ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ ایک ہیومن کا ویپن ہے کیا میں اس کے اوپر بروسہ کر سکتا ہوں یہ ایک ڈیمن شولجر کے لئے کافی شرم کی بات ہے ڈیریل تھوڑا سوست ہے اور اب وہ اس نائف کو اٹھا لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اب کیا ہی فرق پڑتا ہے میں اب شولجر تھوڑی ہوں ایسا بولنے کے بعد وہ نائف کو دیکھنے لگتا ہے کہ آخر کاری سے پگڑا کیسے جاتا ہے اتنے میں وہ منسٹر ڈیریل کے اوپر حملہ کرتا ہے ڈیریل تھوڑا گھبرا جاتا ہے جس کے ادھو اپنے نائف کو اوپر کرتا ہے اور اب وہ نائف جا کر اس منسٹر کے سیدھا چھاتی پر لگتا ہے جس سے کہ وہ منسٹر وہیں پر ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی بھی کافی حیران ہو جاتی ہے ڈیریل کہنے لگتا ہے کہ یہ اٹیک میں نے ایک ہیرو سے کوپی کی ہے جو کہ میں نے پاسٹ میں دیکھا تھا وہیں وہ لڑکی ڈیریل کا شکر کرتی ہے اس کی جان بچانے کے لیے اور کہتے ہیں تم تو بالکل فورمل ہیرو کی طرح ہی سٹرونگ ہو یہ سنکا ڈیریل سوتنے لگتا ہے میں ایک ڈیمن ہوں اور یہاں پر یہ لڑکی مجھے ہیرو بولا رہی ہے آخر کار یہاں چل کیا رہے ہیں اور اب ڈیریل کہنے لگتا ہے کہ یہ کافی ڈینجرس ہے میں اور زیادہ ہیومن کے ساتھ انوالڈ نہیں ہو سکتا ایسا بولنے کے بعد ڈیریل وہاں سے جانے لگتا ہے تب یہ وہ لڑکی ڈیریل کو پکڑ لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا آپ میرے ویلیج میں آگے میں آپ کو کافی اچھے سے تھینکس کروں گی اور ساتھ ساتھ کافی ڈیلیشیس کھانا بھی کھلاؤں گی یہ سنکا ڈیریل تو اس کے ساتھ ہی چل پڑتا ہے اور اب وہ لڑکی اسے اپنے ویلیج میں لے آتی ہے اس ویلیج کا نام ہوتا ہے لوکس پھر وہ لڑکی ڈیریل کو اپنے گھر لے آتی ہے جہاں پر ڈیریل اس کے پیرنٹ سے ملتا ہے اور اب ہمیں اس لڑکی کا نام پتہ لگتا ہے اس لڑکی کا نام ہوتا ہے ماریکا مہیں ڈیریل ڈر رہا ہوتا ہے اور من میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیومن ویلیج ہے مطلب یہ میرے دشمن ہے اگر ان لوگ کو پتہ لگا کہ میں ایک ڈیمن ہوں تو یہ لوگ تو مجھے کچھا چبا جائیں گے ڈیریل کو سوچی رہا ہوتا ہے تب ہماریکا اسے کہتی کہ تم فورش میں کیا کر رہے تھے تو ڈیریل کہتا ہے کہ جہاں پر میں کام کرتا تھا وہاں پر کی جنریشن چینج ہو گئی جس کے قارن سے ان لوگ نے مجھے نکال دیا اور میں بے گھر ہو گیا یہ سنکا ماریکا کہتی یہ تو کافی غلط بات ہے تم تو اتنے اچھے پرسن ہو تم نے اپنی لائف خطرے میں ڈال کے مجھے سے سٹرینجر کو ریسکیو کیا تم کافی امیزنگ ہو اگر اس ٹائم میں میں تمہارے ساتھ ہوتی تو میں تمہارے بوس کو اچھا خاصا ایک دو بات سناتی تو ڈیریل کہتا ہے اس کی کوئی جورت نہیں ہے اور ہماریکا اسے کہتی کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو تم اس ویلیج میں رہ سکتے ہو ہمارے گھر میں کافی سارے بیڑھ ہیں ایسا بولنے کے بعد ماریکا اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا ڈیریل یہاں پر رہ سکتا ہے تو وہ تھوڑا سوستے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے تم رہ سکتے ہو ویسے بھی ہمارے ویلیج کے اندر تھوڑے کم لوگ ہیں مہیں ماریکا کی موم کہتے ہیں تمہارے جیسا شٹرونگ پرسن جو کی موشٹ کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے تم تو ہمارے ساتھ ہی رہو یہ سنکا ڈیل سوستے کہ کیا یہ لوگ مجھے یوز کرنے والے ہیں اور اب ماریکا ڈیریل سے کہتی ہے دیکھا تو میں کہیں پر بھی جانے کے جرت نہیں ہے مہیں ڈیل تھوڑا سوستے اور کہتے ہیں میں تم لوگ کا دشمن ہوں اور اب وہ ماریکا کی طرف دیکھتا ہے جو کسی کافی پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اب ڈیریل کہنے لگتا ہے کہ یہ لوگ کو میری ضرورت ہے اس لئے میں ان لوگ کے ساتھ رہوں گا ایسا بولنے کے بعد ڈیریل کو کافی جوڑ سے بھوک لگتی ہے وہ کہنے لگتے کہ کیا مجھے کھانا مل سکتا ہے تو ماریکا کہتی ہاں میں بھی لائی کھانا اور اب رات کے ٹائم میں ڈیریل اپنے روم میں ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا روم تو میرا ڈیمن کنگ کی کیسل میں تھا تب ہی گیٹ پر ماریکا آتی ہے اور وہ ڈیریل کو آج کے لئے شکریہ کرتی ہے اور کہتی ہے کافی سمیں پہلے کافی سارے لوگ مجھ پر نربہ رہتے تھے لیکن یہ پہلی بار ہوئے کہ کسی آدمی نے مجھے بچایا ہے اور اس وجہ سے میں کافی زیادہ خوش ہوں ایسا بولنے کے بعد وہ شرما جاتی ہے اور گوڈ نائٹ بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب اگلے دن ماریکا کے ڈیریل کے لئے جوب لے کر آئے ہیں اور وہ ڈیریل کو بتاتے کہ وہ اس ویلیج کی گلڈ ماشتر ہے اور وہ چاہتے کہ ڈیریل ایک ایڈوینچرر بنے وہ ڈیریل کو بتاتے کہ ایک ایڈوینچرر گلڈ میں ریڈیشٹر کرتا ہے اور ان کی جوب ہوتی ہے مونسٹر کو ہرانا میڈیسین کلیک کرنا اور اور بھی زیادہ الگ آئیٹم تو ڈیریل ان سے کہنے لگتے کہ کیا تم مجھے دوسری جوب نہیں دے سکتے ہو جیسے فارمی وغیرہ یہ سنکا ماریکا کے ڈیٹ گصہ ہو جاتے ہیں اور اسے کہہ دے تمہارے پاس تو اتنی ہیلدی بوڑی ہے تمہیں ایک ایڈوینچر بننا چاہیے تمہیں صرف اس فارم کو بھرنا ہے فارم دیکھ کر ڈیریل کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا ریچول ہے جو کہ صرف ہیومن ہی پاس کر سکتے ہیں اور میں تو ایک ڈیمن ہوں میں نے دیکھا کہ کچھ ڈیمن اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں اور وہ گھر بینڈیٹز میں واپس آتے ہیں اور اب ڈیریل کمر درد کا بھانہ بنا کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور من میں کہنے لگتا ہے میں ان لوگ کو پتہ نہیں لگنے دے سکتا ہوں کہ میں ایک ڈیمن ہوں تب ہی ماریکہ کے ڈیڈ ماریکہ کو کہتے ہیں اس کی ہیلپ کرو اور اب ماریکہ جلی سے جا کر ڈیریل کے ہاتھ میں ایک سوئی چوب ہو دیتی ہے جس کے کارنے خون نکلتے ہیں اور وہ اس خون کو ریجیسٹریشن فارم میں لگا دیتی ہے اور اب پروسیس شروع ہو جاتا ہے ڈیریل ڈر جاتا ہے کہ ان لوگ کو میری ایڈنٹیٹی کے بارے میں پتہ لگ جائے گا لیکن ریجیسٹریشن پوری طریقے کسی کمپیوٹ ہو جاتا ہے اور اب ڈیریل ایک ایڈونچر بن جاتا ہے اور اب ڈیریل کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اتنے سمیہ سے ڈیمن کے ساتھ تھا اس لئے مجھے لگا کہ میں بھی ایک ڈیمن ہوں گا لیکن سچائی تو یہ ہے کہ اصلیت میں میں ایک ہیومن ہی ہوں جس کے ڈیریل اپنے پاسٹ کی میموری بتانے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فورمر ڈیمن کنگ گرین ورزا نے مجھے ایڈوپٹ کر لیا تھا اور تب ہی سے میں ڈیمن کنگ کی آرمی میں ایک شولجر بن کے رہ رہا تھا لیکن اچانک سے گرین ورزا کے بیٹے نے مجھے ایک ٹیم سے باہر نکال دیا اور اب سین واپس سے پریزن کاتھ ہے ماریکہ کے ڈیڈ اب ڈیریل کو تھوڑی ٹریننگ دیں گے ماریکہ ڈیریل کو بتاتے ہیں میرے ڈیڈ سے بچ کر رہنا وہ ایک ایڈوینچرر رہ چکے ہیں اور اب سب سے پہلے ماریکہ کے ڈیڈ ڈیریل کو اورہ ہینڈل کرنے کو سکھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اورہ ایک ایسی پار ہے جو کسے بھی ہیومن پوسیس کرتے ہیں اور ایڈوینچرر اسی اورہ کو اپنے آرمر پر لگاتے ہیں جس سے کہ وہ لڑائی کر پاتے ہیں ایسا بولنے کے بعد وہ ڈیریل کو کہتے ہیں کہ تمہیں جو ویپن چاہیے وہ چن لو اور اب ڈیریل ایک تروار اٹھا لیتا ہے اور یاد کرتے ہیں کہ کنگ گرین ورزر نے اسے سکھایا تھا کہ کس طریقے سے مانا کا یوز کیا جا سکتا ہے اور اب ڈیریل ایسے ہی کرتے ہیں وہ اپنے مانا کو اپنے تروار پر لگا لیتا ہے یہ دیکھ کر ماریکہ کے ڈیڈ اور ماریکہ کافی زیادہ امپریس ہوتے ہیں اور اب وہ کہنے لگتے ہیں کہ چلو سب سے پہلے تمہارا ٹائپ دیکھا جائے اور اب وہ بتاتے ہیں کہ چار ٹائپ ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ایڈونچر کے اورہ کے اوپر کہ وہ کونسے ویپن کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں شروعات ہوتی ہے سلیس سے ماریکہ کے ڈیڈ ڈیل سے کہتے ہیں کہ اس لکڑی کے تکڑے کیوں سلیس کر کے دیکھو تو ڈیل کہتے ہیں انہوں نے کہہ تو دیا لیکن ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ میں ایک تلوار پکڑ رہا ہوں تو ماریکہ کے ڈیڈ کہتے ہیں تمہیں اسے پوری طریقے سے کاٹنے کے زورت نہیں ہے تمہیں اسے آدھے بھی کاٹ سکتے ہو ہمیں صرف یہی پتہ لگانے کہ تمہارے سلیس کتنا زیادہ شٹرونگ ہے وہیں ماریکہ بھی ڈیل کو چیر کرتی ہے تب ہی اچانک سے ڈیل آگے بڑھتا ہے اور اچانک سے اس لکڑی کے تکڑے کو پورا ہی کاٹ دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی زیادہ حیران دلاتے ہیں مہیں ڈیل کہتے ہیں تو یہ ہے اورا کی پاور اور اب بار یہ آتی ہے سٹنگ کی ڈیل کو ایک ایپل کے اوپر ایرو مانیے جیسے وہ ایرو کو چھوڑتا ہے وہ ایرو کافی تیز اڑتی ہے اور وہ پورے ماؤنٹین کو ہی توڑ دیتی ہے یہ دیکھ کر ماریکہ کی ڈیڈ تو اپنی آنکھوں پر وشاشی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور اب بار یہ آتی ہے ہٹ کی ڈیل کو ایک پتھر کو ہیمر سے مارنا ہے ڈیل جیسے اس پتھر کو ہیمر مارتا ہے وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور پتھر پورا ٹوٹ جاتا ہے اور دھماکی کی وجہ سے ماریکہ کی ڈیڈ زمین پر گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اپنی تیس سال کی ایڈوینچرر کی لائف میں ایسا کبھی نہیں دیکھا جس کیا دھو ڈیل کو کہتے ہیں اپنی شیل لے کر آو بے کوف اور اب بار یہ آتی ہے بلوکی ڈیل کو ایک لکڑی کی شیل سے ماریکہ کے ڈیڈ کے لوہے کا ہتوڑا روکنا ہے ڈیل انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے ہیں اور وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں ڈیل اپنی شیل لائے گے لگاتے ہیں جس سے کہ ماریکہ کے ڈیڈ دور جا کر گرتے ہیں جے دیکھا تو ڈیل بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور اب کنکلوزن یہ نکلتا ہے کہ ڈیل کے سارے ٹائپ بلکل پرفیکٹ ہیں ماریکہ کے ڈیڈ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی کسی کو اتنا پرفیکٹ نہیں دیکھا اور اب وہ ڈیل کو کہتے ہیں کہ کیا تم اس دنیا میں کھولا اڑنا چاہتے ہو تو ڈیل کہتے ہیں اس کا کیا مت ہوئے جس پر وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے سیلفس ویشیس کی وجہ سے یہاں پر رکے ہو اور تم اپنا ٹیلنٹ یہاں پر ویشٹ کر رہے ہو وہ ڈیل کو بتاتے ہیں کہ ایک سینٹرل گیلڈ ہے جو کی ٹوپ ارگنیزیشن ہے جس میں سارے ایڈوینچرر جانا چاہتے ہیں مجھے پکا پتا ہے کہ تم وہاں پر کافی اچھا کروگے اس لئے میں تمہیں لے ایک ریفلنس لیٹر بھیج سکتا ہوں وہیں اس بات کو سن کر ماریکہ تھوڑی دکھی ہو جاتی ہے اور رونے سے لگتی ہے کہ کیا ڈیل جانے والا ہے ماریکہ کو دیکھ کر ڈیلیل ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کہتا ہے آفر کے لئے شکریہ لیکن آپ لوگوں نے میری جان بچائی تھی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس لئے میں فیور کو ریٹرن کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی رہوں یہ سن کر ماریکہ کافی خوش جاتی ہے اور خوشی سے وہ ڈیل کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتے ہیں تم نے کافی اچھا ڈیسیزن لیا اور اب ڈیل کہتے ہیں یہ سہی ہے میرے دوسری زندگی اب شروع ہوتی ہے اور اب اگلے سن میں پتہ لگتا ہے کہ ماریکہ کے ڈیل اس ویلیج کے چیف بھی ہوتے ہیں وہ ویلیج کے سارے لوگوں کو ڈیل سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھی ریکویسٹ ہو تو میرے پاس آنا ہمارے ایڈوینچرر تمہارا سارا کام پورا کر دیں گے یہ سن کر ڈیل کہتا ہے کتنا کام کراؤ گے مجھ سے اور اب ڈیل سبھی کو اپنے انٹرڈکشن دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اس ویلیج کا نیو میمبر ہوں اور میں اپنا بیش دوں گا ایک اچھا میمبر بننے کے لیے ڈیل کے انٹرڈکشن سن کر سبھی لوگ کہنے لگتے کہ ڈیل تو کتنا اچھا اور ایک پولائٹ پرسن ہے تب ہی ہاں پر ایک اور ایڈوینچرر آتا ہے وہ ڈیل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے تم پسند نہیں ہو تم اتنے بڑھے ہو تم جوب کیسے پورے کروگے تو ڈیل کہتا ہے بڑھا آدمی میں تو صرف تیس سال کا ہوں اور اب پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کا نام گاشیتا ہوتا ہے ویلیج چیف گاشیتا کو کہتا ہے کہ ڈیل اب سے تمہارا نیو کومرائٹ ہونے والا ہے اور اب گاشیتا ڈیل سے اس کا رینگ پوست ہے تو رینگ چیک کرنے پر وہ پتہ لگتا ہے کہ ڈیل رینگ ای کا ہوتا ہے جو کہ سب سے لویشٹ ہے اور اب ڈیل اس سے اس کی رینگ پوستا ہے تو گاشیتا کہتا ہے دھیان سے دیکھو میری رینگ ڈی ہے جس کے آدم وہاں سے جانے لگتا ہے اور ڈیل سے کہتا ہے کہ میں تمہارا سینئر ہوں مجھے ریسپیکٹ دینا اور اب ویلیج چیف ڈیل کو کہتا ہے کہ اس کی بات کا برا مت ماننا گاشیتا ایسا ہی ہے پورے ویلیج میں صرف ایک وہی ایڈوینچرر ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک یونک کام کر رہے لیکن اب جب تم آ چکے ہو شاید سے وہ تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے اور اس کے لئے میں تم پر بروسہ کر رہا ہوں یہ سن کر ڈیل کہتا ہے کہ آخر کار میں رینگ ای کا ایڈوینچر ہو کے اتنا سارا کام کیسے کروں گا اور اب ہم لوگ ڈیل کو دیکھتے ہیں جو کی گلڈ میں اپنی پہلی کوشٹ لینے کے لیے آتا ہے اور اس کے پاس کافی ساری حفظ کلیک کرنے کے ریکوشٹ ہوتی ہے اور اب چیف ڈیل کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر سمل کر جانا وہاں پر کافی خطناک موشٹر ہے تو ڈیل پوچھتے ہیں کیسے موشٹر جس پر وہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا موشٹر ہے جسے گشیتہ آدھے مہینے سے مانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ مرتا ہی نہیں ہے اور اب وہ ڈیل کو اس موشٹر کی فوٹو دکھاتے ہیں اسے دیکھ کر ڈیل کہتے ہیں ایک سگن یہ تو وہی وہ مونکی والا موشٹر ہے جسے میں نے اس دن مارا تھا یہ سنکر ویلے چیف کافی زیادہ چوک ہو جاتے ہیں اور اب ڈیل کہنے لگتا ہے کہ اس طریقے سے میں نے اپنی پہلی کویسٹ پوری کر لی وہ بھی بینا نوٹس کی ہے اور یہ پر ہو جاتا ہے یہ والے اپیسوڈ ختم تو گائز پسے ہیں تو لائک کرنا یہ والی اینیمے کے لیے اینڈ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کرنا کیونکہ ایسی کمال کی اینیمے آنے ہی والی ہے تو میں لگ بگ ساری اینیمے کو ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا اس لئے ایسی چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ ہم لوگ کافی کلوز ہے سیونٹی فائی تھاؤزنڈ کے جلدی کرا دو سبسکرائب اور میں ملوگا تم لوگ سے اس کی کمال کی نیکش ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے پیس آؤٹ